اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل رومانیا ویزا پہ ویلکم کرتا ہوں تو آج ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک اور ایک نئے انفرمیشن کے ذات آپ سب کے خدمت میں پھیسے حاضر ہوا ہوں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ رومانیا بیسی سے لیٹڈ ہے جیسے کہ آپ سب نے تھامنیل میں بھی پڑھ لی ہوگا اور ٹائٹل میں بھی پڑھ لی ہوگا کہ رومانیا بیسی سے جو پاسپورٹ جو ریسیو ہو رہے ہیں ان کے مطلب کیا آپ جیٹس چل رہی ہیں بیسی کے کیا حالات ہیں اور کتنے پاسپورٹ واپس ملے ہیں ویزا کے ریشو کیا رہی ہے اور ایمیلز کا کیا سلسلہ ہے ان سب ٹوپک کے اوپر جب وہ اس ویڈیو میں ڈسکیشن کرتے ہیں تو جو بھائی نئے ہیں چینل پہ ان وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنڈی کے آئیکن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ آنے والے نیو ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں اور ویڈیو اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو کارلی محاذرہ چاہتا ہوں لیکن ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں کیونکہ اس پر اس ویڈیو میں جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیٹائیل آپ سب بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے تو بڑھتے ہیں ہم نے ویڈیو کے جانب تو فرنڈز بات اس طرح سے ہے کہ ہر رومانیہ کی امبیسی جو ہے وہ ایک کافی لونگ ٹائم سے جب سے جو ہے وہ کافی لونگ ٹائم سے امبیسی نے پانچ اور چھے اکٹوبر کے انٹرویو کے بعد جو ہے وہ امبیسی کا پروسس بڑا سلو ہو گیا تھا بڑے بڑے لونگ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایمیل کر کے امبیسی نے پاسپورڈ واپس کی ہیں تو ایک لونگ ٹائم تقریبا پچاس پچپن دن کے بعد جو ہے وہ امبیسی نے دوبارہ سے جو ہے وہ آر دسمبر سے ایمیل کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا کہ پاسپورڈ جو ہے وہ آپ اپنا آگے لے کے جا سکتے ہیں بارہ دسمبر جو کہ پیر کا دن تھا اس دن امبیسی نے بلایا ہوا تھا کہ بارہ دسمبر سے یا اس کے بعد جب بھی آپ مرضی آ کے اپنے جو ہے وہ پاسپورڈ لے کے جا سکتے ہیں تو کل کے دن جو ہے وہ کافی پڑی تداد جو ہے وہ لڑکوں کی امبیسی کے باہر مجود تھی تقریبا آپ کہہ لیں کہ سو ڈیر سو بندہ جو ہے وہ امبیسی کے باہر مجود تھا پاسپورڈ لینے کے لئے اور چونکہ امبیسی میں کام کا بہت رائشہ ہے تو کافی زیادہ لوگوں کو ویڈ بھی کرنا پڑا پہلے وہ صبح مجود تھے امبیسی کے باہر اور جو امبیسی نے ان کو جو پاسپورڈ واپس کرنے کا کہا وہ دو بجے کے بعد کا ٹائم دیا تھا امبیسی نے کہ آپ کو دو بجے کے بعد پاسپورڈ آپ کے واپس ملیں گے اس کے بعد امبیسی نے جو ہے وہ گروپنگ سٹارٹ کی پہلے دس بندوں کی سلپس لے کے ان کو ان کے پاسپورڈ واپس کیے جو کہ ای تینک ایک ایجنسیز کے تھرو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ان کے پاسپورڈ تھے تو ان میں سے تقریباً دس بندوں میں سے ایک بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوا اور باقی نو ویزے جو ہے وہ سٹیمپ ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب دوسرے گروپ کے بارے آئی ہے تو دس لپ دے گئیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ اندر سے ان کے پر جو ہے وہ تقریباً سات بندوں کے ویزے لگے تھے اور تین بندوں کے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے اسی احسنہ میں میرے ادھر جو ہے ہمارے بھی کچھ دو لڑکے گئے ہوئے تھے تو ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج جو ہے وہ تقریباً ان کے جب جتنا ٹائم وہ وہاں پہ رہے ہیں تقریباً ستارہ اٹھارہ جو ہے وہ پاسپورٹس واپس ملے تھے جس میں سے صرف سات کے آٹھ ویزہ لگے تھے باقی جو ہے وہ ویزہ ریجیکٹ ہوئے تھے تو اگر آورال دیکھا جائے تو سو ڈیٹھ سو بندے میں سے تقریباً اسی یا نبے پاسپورٹ جو وہ واپس کی ہیں ہم ایسی نے کل اور اس میں سے جو ہے وہ آلموسٹ ساٹھ ستر ویزہ لگے ہوں گے باقی ویزہ جو ہے وہ بیس پچیس ویزہ ریجیکٹ تھے تو اگر ہم ویزہ کے ریشو کی بات کی جائے تو تقریباً ایٹی پرسنٹ ویزہ ریشو رہی ہے کل کی اور لیکن اگر آپ آج دیکھتے ہیں آج منگل کا دن تھا آج بھی کافی زیادہ لڑکے جن کو کل پاسپورٹ نہیں ملے ان کو آج کی ڈیٹ دے کے انہوں نے بلایا ہوا تھا آج بھی سیم جو ہے وہ لڑکے صبح گئی ہیں لیکن ایک لونگ ٹائم کے بعد پھر وہی پروسیس کل جیسا سلو ورکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ٹائم ان کو وہاں پر رکنا پڑا اور آج جو ہے وہ ویزہ ریجیکشن ریٹ بہت زیادہ رہی ہے آلموسٹ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ستہ رسی پاسپورٹ واپس ملے ہیں تو اس میں سے صرف پانچ سے دس ویزہ لگے باقی آلموسٹ سارے ویزہ ریجیکٹ ہوں ہیں تو امبیسی رومانی امبیسی کی جانب سے یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی نامناسب چیز رہی ہے آج پاسپورٹ کے حوالے سے جو آج اور کل کی ڈیٹ میں ملے ہیں چونکہ میری وہاں سے لڑکوں سے بہات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا انٹرویو بھی بہت اچھا ہوا تھا اور ڈاکومنٹس بھی ہمارے ٹھیک تھے لیکن ان کی ویزہ ریجیکشن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امبیسی ویزہ کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ امبیسی کی طرف سے تھوڑی سے پوزیٹیو نیوز ملی تھی کہ امبیسی نے جو ہے وہ ویزہ سٹیمپنگ کرنا چروع کر دی ہیں اور جو ہے وہ ریجیکشن ریٹ بہت کام ہے لیکن ان دو دنوں میں پھر سے ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ وہی رہا ہے تو اگر آپ اوورال ویزہ کی ریشو کل کی مطابق آج دیکھیں تو آج تقریباً دس پرسنٹ جو ہے وہ اپروول ریٹ رہا ہے نبے پرسنٹ ریجیکشن ریٹ رہی ہے اور دوسری بات جو ہے وہ ایمیل سے ریلیٹڈ کے ایمیل کیوں نہیں آ رہی ایمیل ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ویک کے لاسٹ میں جمعہ رات یا جمعہ والے دن آپ کو ایمیلز ریسیو ہوں پاسپورٹ کلیکشن کی اگر آپ کو ایمیلز ریسیو نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنی کیسیز ہیں وہ اب جنوری میں ہی ہوں گے ہمارے دو تین لڑکوں کی جو ہے وہ ایمیلز آئیں تھی اور جن میں سے ایک لڑکے کا ویزہ لگا اور دو لڑکوں کے جو ویزہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو ایمیلز کا تو سلسلہ یہی ہے اگر آپ کو اس ہفتے میں ایمیل آ جاتی ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ کو جنوری میں پاسپورٹ واپس ملیں گے تو بس یہی کچھ کچھ جو ہے وہ افڈیٹس تھی ہیں ایمیلز کی جانب سے جو کیا آپ سب بھائیوں کو ساتھ شیئر کرنی تھی بیکی ملتا ہوں پھر ایک نیکس ویڈیو مطلب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ